یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو تو رب بھی اپنی ہٹا سکتا کہ ہم سرکار گوھر شاہی کو نہ خدا سمجھتے ہیں اور نہ اللہ سمجھتے ہیں اور وہ کیسے جائز ہے کہ اللہ رہتا ہی مرشد کے وجود میں ہے یہ آج میں بالکل ننگا ہو کے کسی مسئلہت کو برابر میں رکھے بغیر انتہائی ننگا ہو کے کہہ رہا ہوں سرکار گوھر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی علویت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے اللہ کی علویت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے کہ ہم سرکار گوھر شاہی کو نہ خدا سمجھتے ہیں اور نہ اللہ سمجھتے ہیں کہ ہم سرکار گوھر شاہی کو نہ خدا سمجھتے ہیں اور نہ اللہ سمجھتے ہیں آپ سینہِ مصطفیٰ کو فراموش کر دیں کتابیں اٹھائیں اور فضلو کے چلے جائیں آپ مدرسے میں اور وہاں سے جا کے علم حاصل کر لیں یہ بدت ہے اور یہ جہنم کے کتے یہ بدت ہے اور یہ جہنم کے کتے یہ بدت ہے اور یہ جہنم کے کتے ہندووں کے وید ہیں یہ وید اللہ کا کلام ہے 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 یہ آسمانی کتاب ہے آج آپ کو یہ بات تسلیم کرنے پڑے گی کہ یہ ہندو بھی اہلِ کتاب ہیں کہ یہ ہندو بھی اہلِ کتاب ہیں کہ یہ ہندو بھی اہلِ کتاب ہیں ان میں بھی مومن ہوتے ہیں ان میں بھی مومن ہوتے ہیں کہ سب سے بہتر وہ ہے جو رب سے محبت کرتا ہے بھلے اس کا تعلق کسی بھی دین اور دھرم سے نہ ہو بھلے اس کا تعلق کسی بھی دین اور دھرم سے نہ ہو بہتر وہی ہے جس کا کوئی بھی مذہب نہ ہو لیکن دل میں اللہ کی محبت ہے کہ جس کو دیکھ کے رب نے غش کھایا رب کو جنبیش ہوئی اور پھر تم آئے اس کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا اس کو تو میری لاج رکھنا گمراہ نہیں ہو جانا ان کو سوال یہ ہے کہ یونس گوہر شاہی کے ماننے والوں کو کیا مسلمان سمجھا جائے گا کہ اگر وہ مر جائے تو ان کو جنازہ ہوگا یا نہیں تو یونس گوہر شاہی کے جتنے فالور ہیں اگر وہ اس کے شرکیہ عقیدے سے واقف ہیں کفری عقیدے سے واقف ہیں یعنی کافی پرانے ہیں اور اس کے کفری عقیدے اس کے قول سے واقف ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ مسلمان نہیں ہیں ٹھیک ویسے ہی یونس گوہر شاہی اور اس کا جو گرو گھنٹال تھا جو پہلے مرہ جو اپنا آپ کو ایسا امام مہدی بتایا کرتا تھا مازاللہ پھر بعد میں خدائی کے دعوے بھی ان کے ہونے لگے اور اب اس کا یہ جو گنجہ بیٹھا ہوا ہے اس کا چیلا یہ بھی اس کو خدا منوانے پر آمادہ ہے مازاللہ اور تمام خداوں کو پالنے والا یہ اس کو سمجھتے ہیں ریاض کو اور ساتھ میں یہ کہ کلمہ بھی مازاللہ یہ اس طرح پڑھتے ہیں لا الہ الا ریاض کہ ریاض کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مازاللہ تو اگر کوئی شخص اتنا اندھا ہو گیا ہے اس کی محبت کے اندر کہ اس کو یہ کفر اور شرک بنظر نہیں آتا کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کا کلمہ کے اندر جو ہے اس بندے کو شریک کرتا ہے یا اب یہ کہ کہتا ہے کہ خدا کا اب جو ہے پرچار کرنا خدایت کا پرچار کرنا ان کے ریاض کے آنے کے بعد یہ شرک ہے مازاللہ یعنی اب یہی حقیقت خدا ہے اس کے بعد اب کوئی خدا نہیں ہے اتنا کھلے ہوئے کفریا اور شرکیا جس بندے کے عقیدے ہوں اور وہ فالور اس کے عقیدے جانتا ہو تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اگر وہ مر جائے تو اس کو گڑا خود کے ایسی دفن کر دیا جائے جس طرح کسی کتے کو دفن کرتے ہیں لیکن اس کی نماز جنازہ کفن دفن نہیں کیا جائے گا اور یہ بندہ جو یونس گوہر شاہی گنجا بیٹھا ہوا ہے یہ بھی کوئی مسلمان نہیں ہیں یہ اصل میں پیڈ لوگ ہوتے ہیں یہ ان کو مسلمان کے نام پر اور لباس پر جو ہے نا بہکانے کے لیے مسلمانوں کو بٹھائے جاتا ہے اور ہمارے قوم کے اندر بہت سارے ایسے جہلا قسم کے لوگ ہیں جاہل قسم کے جو یہ کہتے ہیں کہ جب بس کلمہ پڑھتا ہو تو سب کے پیچھے نماز پڑھ لیں اور وہ ایسے بندے کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں اور یہ سوفیزم کے نام پر ڈھونگ رہا جاتا ہے حالانکہ شرک کا معاملہ سوفیزم کا معاملہ یہ دونوں بلکل الگ الگ رہے ہیں ان کا آپس میں کچھ تعلق نہیں ہے کسی بھی اللہ تعالیٰ کے ولی نے یہ کسی سوفی نے اس طرح کلمہ نہ پڑھوایا ہو کہ کلمہ کے اندر وہ خدا کے بدلے اپنا نام لے گے لا الہ الا فلان ٹھیک ہے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا یہ معاملہ جو ہے نا بندہ جو لے کر آئے سوفیزم کا یہ مشرک ہے اور مشرک ہونے کے بنا پر جو ہے نا وہ کافر ہے تو اس کے وہ فولوئر جو اس کے کفری اور شرکی عقیدے جانتے ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بدلے میں اپنے بڑے کو اپنے پیر کو خدا کہلواتا ہو اور وہ لوگ اس پہ کہتے بھی ہوں تو وہ سب کے سب مشرکوں اور اس عقیدے کو جاننے کے باوجود بھی یعنی یہ کفری اور شرکی عقیدے کے جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی اس گوہر شاہی کو مسلمان سمجھے تو وہ بھی کافر ہے یعنی اگر کوئی اس کے کافر ہونے میں شک بھی کرے ضررہ برابر کہ کافر ہے یا نہیں تو وہ شخص بھی کافر ہے جو اس کے کفر میں شک کرتا ہے جبکہ یہ اتنے کھلے شرکیاں اور کفریے جملے بولتا ہے اور یہ ایک فتنہ ضرور ہے پاکستان کے اندر اب تو میرے خیال سے ماہی رہتا نہیں ہے لیکن ایک فتنہ ضرور ہے جو نوجوانوں کو صوفیزم کے نام پر اور نماز روزوں سے دور کر کے بس دل کے اندر محبت اور محبت ان کا ایمان ہے اور محبت ہی ان کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے دین کو جو پسند کیا ہے وہ محبت کا دین ہے اور یہ نماز روزوں کا دین اور علماء سے سیادہ بدزن کرنے والا ایسے لوگوں کے اندر مشن پائے جاتا ہے کہ علماء سے قوم کو بدزن کرنا علماء کے خلاف جو ہے پروپ گنڈا اپنا کر لوگوں کو ان کے خلاف کرنا ان کی محبت دلوں سے نکالنا ان کی اہمیت دلوں سے نکالنا یہ ان کا جو ہے نا پرائیورٹی پر کام کرتے ہیں یہ اس چیز کو لے کر تاکہ جب قوم یا نوجوان علماء سے بدزن ہوں گے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ جو یہ بندہ بتا رہا ہے وہ سب صحیح بتا رہا ہے حالانکہ اسلاح اسلام سے یا صوفیزم سے طریقت سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو ایسے بلینڈ اور اندھے فولوور کہ جو اس کے کفری عقیدے سے واقف ہونے کے بعد اس مسلمان جانے یا وہ لوگ جو اس کے کفری عقیدے سے واقف ہونے کے بعد اس مسلمان سمجھیں تو وہ لوگ بھی کافر ہیں تو یہ بندہ بلکل مشرق کافر اور واجب القتل ہے اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو اتنا مارا جائے اتنا مارا جائے اس کی چربی ساری اتر جائے اس پر جو موٹاپا حرام کا کھا کر چڑا ہے نا جسم پر وہ سب اتر جائے اور اس کے بعد اندوستان کے اندر بھی بڑھ رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے اس کی شکل و صورت سے بھی کہیں سے کہیں سکولر یا مسلمان کا کوئی اثرات بھی اس کی صورت پر نہیں ہے اور ایسے لوگوں کی جو صورت کو نحوست رہتی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی لانت بندوں کو وہ بھی نظر نہیں آتی کہ جس کا اٹھنا بیٹھنا پہننا اوڑنا ہی اسلامی شریعت کے مطابق نہ ہو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرے گا وہ آپ کو ایسا ذکر دے گا کہ آپ کے دل میں روحانیت آئے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے آپ کو نزدیک کرے گا اللہ کا آپ کو دوست بناے گا یہ بلکل ویسا ہی ہے بندے جیسے گندے نالے کے اندر کھڑے ہونے کے بعد یہ آس لگائیں کہ شاید کبھی نہ کبھی اس میں سے خوشبو نکلے گی اس کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا اس کو میری لاج رکھنا گمراہ نہیں ہو جانا اس کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا اس کو کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا